اپنی ویڈیو کا بیک گراؤنڈ کیسے ریموو کریں نہ صرف ریموو کریں بلکہ ویڈیو کے اندر بیک گراؤنڈ کوئی بھی کیسے چینج کریں اپنی مرضی کا بیک گراؤنڈ ویڈیو کے اندر کیسے لگائیں ویڈیو چاہے آپ یوٹیوب کی بنا رہے ہیں چاہے ٹک ٹوک کی چاہے فیس بک کی چاہے انسٹاگرام کی آپ اس طریقے سے اپنی ویڈیو کا بیک گراؤنڈ ریموو کر کے اپنی مرضی کا بیک گراؤنڈ لگا سکتے ہیں واتر مارک کے بغیر اور کوئی بھی گرین سکرین اپنے یوز نہیں کرنی فری آف کاسٹ ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنی ایک ویڈیو ریکارڈ کر لینی ہے آپ کے فون کے اندر ہونی چاہیے سارا پروسس آپ فون میں ہی کر سکتے ہیں آپ نے جانا ہے پھر اپنے فون میں پلے سٹور پہ اور پلے سٹور پہ پھر آپ نے لکھنا ہے ان شارٹ ویڈیو ایڈیٹر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو پہچان لیں اچھی طرح سے 4.7 سٹار اس کی ریٹنگ ہے اور 500 ملین پلس اس کے ڈاؤنلوڈ ہیں تو آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے اس کے بعد اپن کرنا ہے اب یہاں پہ آپ نے ویڈیو والے اپشن پہ آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ ویڈیو پہ کلک کریں گے اب یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے نیو پہ کلک کرنا ہے پلس کے بٹن پہ جب آپ یہاں پہ ایڈ کریں گے تو پہلے آپ نے بیک گراؤنڈ ایڈ کرنا ہے یاد اکھیں کہ پہلے ویڈیو ایڈ نہیں کرنی بیک گراؤنڈ آپ اپنے موبائل فون سے یہاں پہ ایڈ کریں گے آپ کسی بھی فری پیکس والی سائٹ سے جیسے کہ پیکسلز ڈاٹ کوم ہے پیکس اے ڈاٹ کوم ہے وہاں سے آپ اپنی مرضی کے بیک گراؤنڈ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنے موبائل فون سے یہاں پہ بیک گراؤنڈ کو امپورٹ کر لینا ہے اب بیک گراؤنڈ آگیا ہے جیسے آپ کے اندر آپ نے بیک گراؤنڈ کو سیلیکٹ کرنا ہے بیک گراؤنڈ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کو کھینچ کے اتنا لمبا ڈریک کر لیں جتنی آپ کی ویڈیو کی لینٹ ہے تو اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے بعد آپ ایک کام یہاں پہ اور کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک آپشن نظر آئے گا کروپ کا تو اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اب نیچے یہاں پہ سارے آپشنز ہیں آپ کی ویڈیو یوٹیوب کی ہے ٹک ٹاک کی ہے انسٹاگرام کی ہے یا کسی بھی اور پلیٹ فارم کی ہے تو یہاں سے آپ اس ریزولوشن کو اس ریشو کو سلیکٹ کر سکتے ہیں میں یوٹیوب کے لیے بنا رہا ہوں تو میں یوٹیوب کو سلیکٹ کروں گا تو یہ کراپ کر دے گا میرے بیک گراؤنڈ کو سکسٹین ریشو نائن کے اندر جو یوٹیوب کی ریشو ہوتی ہے اب آپ نے یہاں پہ ایک اپشنز ہے پی آئی پی اس پہ کلک کرنا ہے یہ آپ کو لے جائے گا آپ کے موبائل فون کے اندر تو اب موبائل فون میں آپ نے جو ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ آپ نے یہاں پہ امپورٹ کر لینے ہے اس طریقے سے میں نے ویڈیو یہاں پہ امپورٹ کی ویڈیو یہاں پہ آ گئی ہے اگر آپ بیک گراؤنڈ ریموو کرنا ہے تو یہاں پہ ایک اور اپشن آپ کو ملے گا کٹ آؤٹ کا کٹ آؤٹ کے اپشن پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی تو یہاں پہ یہ پیج کھل کے سامنے آئے گا اب یہاں پہ دو اپشنز ہیں نیچے ایک کٹ آؤٹ اور دوسرا کروما کروما کی کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ کچھ ٹیپس میں آپ کو بتا دوں کہ اچھے ریزلٹس کے لیے بیک گراؤنڈ اگر صحیح طرح سے آپ نے ریموو کرنا ہے تو جب آپ ویڈیو ریکارڈ کریں تو ایک چیز کا خیال رکھیں کہ جو بھی آپ کا اریجنل بیک گراؤنڈ ہے وہ ایک ہی کلر میں ہو سالڈ کلر میں ہو کسی ایک کلر میں ضروری نہیں ہے کہ گرین سکرین ہی ہو کوئی بھی ایک کلر ہو آپ اس کو یہاں پہ ریموو کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ جو آپ کا فور گراؤنڈ ہے یعنی کہ جو کپڑے وغیرہ آپ نے جو ڈریسز پہننے ہوئے ہیں ان کے اندر وہ کلر نہیں ہونا چاہیے جو آپ کے بیک گراؤنڈ میں ہے تو یہاں پہ اگر آپ کروما والے میتھڈ سے اس کو بیک گراؤنڈ کو ریموو کریں گے تو کروما کی کو ہم سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد اس ویل کو آپ نے اپنے ویڈیو کے بیک گراؤنڈ کے اوپر لے کے آنا ہے وہ والا کلر بیک گراؤنڈ کا سیلیکٹ ہو جائے گا اور ریموو ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ اس کی انٹینسٹی بھی سیٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو بیسٹ ریزلٹ ملے وہاں پہ سیٹ کر لینا ہے اور دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے کٹ آؤٹ تو میں اس کو ہی یوز کروں گا آپ کٹ آؤٹ والے آپشن پہ کلک کریں گے تو سیدھا سیدھا آپ کی ویڈیو کا بیک گراؤنڈ ریموو ہو جائے گا اب آپ اپنی ویڈیو کو اٹھا کے ڈرائگ انڈ ڈراب کر کے بڑا چھوٹا کر کے کہیں پہ بھی اپنے بیک گراؤنڈ کے آگے اس طریقے سے آپ رکھ سکتے ہیں اب جناب ویڈیو سیو کرنے سے پہلے یہاں پہ آپ کو یہاں پہ واتر مارک نظر آئے گا ان شارٹ کا تو اس کو ہم نے ریموو کرنا ہے اس پہ آپ سیمپلی کلک کریں گے تو یہاں پہ آپشن ہوگا فری ریموو تو اس کو جیسے ہی آپ کلک کریں گے اب آپ کو ویڈیو ایکسپورٹ یا سیو کرنے سے پہلے ایک ایڈ دیکھنا ہوگا جسٹ اور آپ کی ویڈیو فری میں سیو ہو جائے گی میں اس پہ کلک کروں گا اب اس کے بعد میں سیو پہ کلک کروں گا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ٹین ایٹی پی یعنی کہ ہائی کولٹی ویڈیو آپ یہاں پہ سیو کر سکتے ہیں ویڈاوٹ واتر مارک ویڈاوٹ یوزنگ گرین سکرین اور بلکل فری میں یہ دیکھیں جی ویڈیو میں نے ایکسپورٹ کر لی ہے بیکگرانڈ چینج ہو گیا ہے تو اس طرح سے آپ اپنی ویڈیو کا بیکگرانڈ چینج کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے گا تاکہ 360 لرننگ سپورٹ کی نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا